اسلام علیکم دوستو میں وفا لانگاو آپ کو اپنے چینل گرامر ان ڈیٹیل میں پوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ نئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو گرامر کے حوالے سے مزید ویڈیوز کی انفارمیشن ملتی رہے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کازٹیو ورگز میں لاسٹ ٹاپک جو کہ ہے کازٹیو ورگز کاز اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں ایک نوٹ ڈسکس کریں گے there are 26 کازٹیو ورگز out of which 6 are structure based and most important whereas others are used as کازٹیو ورگز میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے جو کازٹیو ورگز ہیں وہ total 26 ہیں یعنی جو انگلیش لینگویج میں کازٹیو ورگز کی جو ورڈز ہیں وہ total تعداد میں 26 ہیں ان میں سے 6 structure based ہے structure جہاں پہ ورڈ آئے اس کے معنی ہے کہ فارمولے کے مطابق ان کا جملہ بن سکتا ہوں وہ کتنے ہیں 6 ہیں اور یہی ہمارے important causative verbs بھی ہیں کیونکہ یہ ہمارے percentages کو cover کرتے ہیں so causative verbs کون کون سے ہیں ان میں سے causative verbs make, get, have, help, let جو ہم already discuss کر چکے ہیں پانچ اور آج جو ہم آخری discuss کریں گے وہ ہے cause اور ان کو بھی آپ بہت اور ہے causative verbs use کر سکتے ہیں جو ہیں motivate, lead, inspire, permit, persuade, convince, bribe, back, encourage, pay, allow, enable, keep, old, force, require, say, tell, ask, assist آج کا جو causative verb ہے وہ ہے cause ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دیکھیں make ہم already discuss کر چکے اس کے بعد get, grab, help, let اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں causative verb cause جس کا second form ہے caused, third form caused, ing form causing and s, e, s, i, s form causes جس کا ہم fifth form of the verb بھی کہتے ہیں causative verb cause کی definition کیا ہے the word cause can also be used as causative verb اب causative verb کیا ہے in which we don't perform an action directly we get it done indirectly by someone else causative verbs میں ہم کوئی کام خود کرتے نہیں بلکہ کسی سے کرواتے ہیں تو یہاں پہ بھی کوئی کام خود نہیں ہوتا اس کا کوئی وجہ ہوتا ہے بننے کا یا سبب بنتا ہے اور اسی طرح اس کو کرنے کا کوئی شخص وجہ بنتا ہے یا سبب بنتا ہے تو اس کو بھی آپ بتاؤ اور causative verb use کر سکتے ہیں causative verb cause کے دو فارمولاز ہوں گے جن میں ہیں someone شخص کے لیے and something چیزوں کے لیے آپ دونوں کے لیے use کر سکتے ہو یعنی آپ کسی شخص کو وجہ بناتے ہو کسی کام کے کرنے کا اور یہاں پہ کوئی چیز وجہ بن جاتا ہے کسی کام کے کرنے کا فارمولا جو someone کے لیے ہوگا وہ ہے subject plus auxiliary verb auxiliary verb سے مراد آپ کے تمام helping verbs جو 12 tenses کے ہیں جن کو primary verbs بھی کہتے ہیں اور آپ کے تمام model auxiliary verbs جو 11 ہیں can, could, shell, should, will, would, may, might, use to, must, ought to, and should تو یہ ہے آپ کے model auxiliary verbs تو ان تمام کو آپ use کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد لگے گا causative verb cause پھر someone یعنی کسی شخص کو وجہ بناتے ہو کسی کام کے کرنے کا full infinitive two plus first form of the verb form کہتے ہیں two plus first form of the verb کو کیا کہتے ہیں full infinitive اس کے بعد object آپ کا optional ہے جو imperatences یعنی bracket میں آئے تو ان کو آپ کبھی use کر سکتے ہیں کبھی نہیں یعنی آپ object لگا بھی سکتے ہیں نہیں بھی لگا سکتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں bad food causes many people to die برا کانا یا خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ بنی اگر آپ اس میں ان پاکستان ایٹ کر دے تو بھی لگا سکتے اگر نہ بھی لگائیں ہمارا جملہ complete ہے تو یہاں پہ ہمارا first sentence ہے bad food causes many people to die in پاکستان خراب کانا بہت سے لوگوں کو قتل کرنے کا وجہ بنایا یا ان کو مارنے کا وجہ یا سبب بنا پاکستان میں اسی طرح second sentence ہے ہمارے پاس he caused you to paint the wall دیوار کو رنگ کرنے کا وجہ آپ بنے یعنی اس نے آپ کو دیوار کو رنگ کرنے کا وجہ بنایا یعنی آپ اس نے خود رنگ نہیں کیا بلکہ وجہ یا سبب کس کو بنایا آپ کو بنایا bad weather will cause earth to vomit خراب موسم اس کو الٹی کرنے کا وجہ بنے گا اب وہ الٹی خود نہیں کرے گی بلکہ اس کو وجہ کیا ہوگا اس کو الٹی کرنے کا خراب موسم ورکر اس کی وجہ سے نہیں گوا بلکہ ان کا وجہ کیا بنا ہم بنے we will be causing okay they will be causing us to beat you آپ کو وہ امیں آپ کو مارنے کا وجہ بنا رہے ہوں گے یا سبب بنا رہے ہوں گے یعنی ہم خود نہیں بن رہے ہوں گے کسی کے ذریعے بنا دیے بنا وجہ بن رہے ہوں گے وہ کیا ہے causative work cause ali has cause them to sweep the room ali ان کو کمرہ جادو لگوانے کا سبب بن چکا ہے تو یعنی وہاں پہ وہ خود ساب نہیں کر رہے بلکہ اس سے کروایا جا رہا ہے یعنی یہ سبب یا وجہ وہ بن رہے ہیں احمد has caused john احمد john کا وجہ یا سبب بنا to ever car گاڑی دلوانے میں احمد john کو گاڑی دلوانے کا وجہ یا سبب بن چکا تھا یعنی وہاں پہ وہ خود نہیں ہو وہ مجھ کو کام کرنے کا وجہ بن چکے اونگے یا سبب بن چکے اونگے وہ ہمیں نقشہ کنچوانے کا وجہ بناتی رہی بناتی رہی ہے یا سبب بناتی رہی ہے یعنی نقشہ جو ہے ہم خود نہیں بنا رہے ہیں اس کا وجہ یا سبب وہ ہے جس کی وجہ سے یہ نقشہ بن رہا ہے میں طالب علموں کو کام کرنے کا وجہ یا سبب بنتا رہا تھا وہ اس کو وجہ بناتے رہے ہوں گے پانی دینے میں ان کو وجہ یا سبب بناتے رہے ہوں گے وہ خود نہیں بلکہ ان سے کروایا جاتا رہا ہوگا اب یہاں پہ جو آپ کے سبجیکٹ ہے وہ کیا ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو جیسے بیڈ فوڈ ای بیڈ ویڈ انویسٹیگیشن وی دے علی احمد ای شی آئی اور دے یہ ہوئے آپ کے سبجیکٹ اور اسی طرح ایکزلری ورب آپ کا جو ہے وہ ہے ویل is ور ویل بی as ایڈ ویل ایڈ 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 بین ایڈ ویل ایڈ اسی طرح کوئی شخص شخص آپ کا پہلے ہم کازے چھے وہ کو ڈسکس کریں گے جو ہے کاز 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 آپ کا جو کوئی شخص ہے وہ ہے many people you are بیلان workers us them john me us students and him آپ کا full infinitive یعنی two plus plus form ہے to die to paint to vomit and to speak to build to beat to sweep to add to do to draw to complete to water اور آپ جو object کبھی use ہوگا کبھی نہیں جہاں use ہو ہے من کو discuss کریں ہوا یہ ہوا آپ کبھی 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 چیز وجہ یا سبب بنے اس کے لئے فارمولا ہوگا subject plus axilary or causative of something full infinitive or full stop اب دیکھیں first sentence ہیں اور میں نے کوشش کی ہے کہ تمام tenses میں بناؤ تاکہ آپ کے لئے easy ہو ان کو سمجھنے میں flood causes fields to destroy sell up بہت سے کتوں کو تباہ کرنے کا وجہ بنتا ہے اب دیکھیں fields کیا ہیں وہ خود تباہ نہیں ہوتے بلکہ ان کو تباہ زلزلہ بہت سے امارتوں کو تباہ کرنے کا وجہ بنا یعنی وہ خود تباہ نہیں ہو لیکن ان کا وجہ تباہ ہونے کیا تھا اردھ کو اکتہ آلوت کی اوزون لیئر کو تباہ کرنے کا وجہ ہو گا یا بنے گا اوزون لیئر خود ڈیمیج نہیں ہوگا بلکہ اس کو تباہ کرنے کا سبب یا وجہ کیا ہوگا آلوت گی ہوگا بہت سے درخت وں رہے تھے تھے آلوت خود نہیں بڑھ رہا تھا بلکہ ان کا وجہ یا سبب کیا تھا آلو ویکلز یعنی پرانی گاڑیاں تھی ماربلز بن کناروں میں آتا ہے جو کئی سے عمارتوں کو تباہ کر دیتا ہے سونامی کی شکل میں اور اسی طرح یہ امریکن کنٹریز میں یہ کافی زیادہ ہوتا ہے اور اسی طرح جو آئی لینڈ ہوتے ہیں جزیرے ہوتے ہیں ان میں بھی یہ اکثر پایا جاتا ہے چلڈرن ایڈ بین کازنگ روم ٹو بی ڈرٹی دیکھو کمرے کو گندہ کرنے کا وجہ یا سبب کون بنتے رہے تھے بچے بنتے رہے تھے اب وہ خود گندے نہیں ہوئے لیکن ان کو وجہ اور سبب کیا بنتا رہا تھا بچے پینٹنگ ویل ایب بین کازنگ ڈا سبب کیا ہوگا پینٹنگ ہوگا سو یہ ہوا آپ کا پارمولا with something سو یہاں پہ جو آپ سبجیٹ ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہوا تو وہ کیا ہے پہلے سنٹینس میں فلڈ ہے دوسرے میں ارث کوئی تیسرے میں پولیشن چوتے میں یومنز پھر اور ویقلز پھر کرپ پیپل منرل لیک آف ویڈر نیرو ویز سٹارم چیلرن اینڈ پینٹنگ آپ کا جو ایکس دلری ویڈ یعنی موڈل ایکس دلری ویڈ ایل پنگ ویڈ وہ ہے آپ کا will are were will be add add will add اور اسی طرح as been add been will be آپ کا جو جو ہم کنٹینیوز میں یوز کرتے ہیں کنٹینیوز جو ہم پرفیکٹ میں یوز کرتے ہیں اور کنٹینیوز میں یوز کرتے ہیں سمتنگ جو فارمولا سمتنگ ہے وہ ہے اور اسی طرح ہمارا سیکنڈ تینگ ہے وہ ہے مینی بلڈنگ اوزون لیئر مینی ٹریز پولوشن مینی مانٹین جنگل کار سی وٹر رو اور آوز آپ کا جو infinitive ہے وہ ہے to collapse to damage to cut to increase to spend to finish to destroy to cross to enter to to be and to look یہ ہوا آپ کا full infinitive یہ ہو گ آپ کا جس کو ہم نے تمام tenses میں with someone or with something use کیا یہ تو یہ آپ کے sentences جو ہم نے different tenses میں بنائے اب ایک note ہم نے پڑھا تھا at the beginning شروع میں causative verbs کے حوالے سے causative verbs کو آپ تمام tenses اور تمام model axillary verbs میں change کر سکتے ہیں آج کا جو لیے میں آپ کے لیے دو written اور spoken sentences practice کروں گا جو almost 1000 sentence کے equal ہوں جو آپ کو causative verbs سیکھنے میں کافی مدد کریں گے آج کا practice ہم شروع کریں گے present indefinite tense use कریں گے causative verbs کو کیسے use کر سکیں گے چیزوں کے لیے اور things کے لیے لیں گے بعد میں something کا ایک ہی ساتھ ایک ہی فارمولا میں آج present indefinite کو discuss کریں گے تمام ٹینس تمام فارمولاز کے ساتھ اور ارخ ٹینس کا پانچ فارمولاز ہوں گے جیسے simple negative interrogative formal اور informal آج دیکھیں bad food causes many people to die ارخ گانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ بنتا ہے سبب بنتا ہے اور blood causes fields to destroy سیلا بہت سے امارتوں کو بہت سے بہت سے کیتوں کو تباہ کرنے کا سبب یا وجہ بنتا ہے تو یہ پسٹ ون ہے many people someone کے لئے اور fields think کے لئے ان کے negative کیسے بنیں گے bad food does not cause many people to die خارب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بنتا ہے flood does not cause to destroy سیلا کے توں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بنتا ہے does bad food cause many people to die کیا خارب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ بنتا ہے does flood cause fees to destroy کیا سیلا کتوں کو تباہ کرنے کا وجہ بنتا ہے does bad food not cause many people to die کیا خارب کانا بہت سے لوگوں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بنتا ہے یا ان کو مارنے کا وجہ نہیں بنتا ہے does flood not cause fees to destroy کیا سیلا بہت سے کتوں کو تباہ کرنے کا نہیں بنتا ہے informal doesn't bad food cause many people to die کیا خارب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بنتا ہے doesn't flood cause many fields to destroy کیا sell up کتوں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بنتا ہے the past indefinite میں ہم sentences بنائیں bad food cause many people to die خارب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ بنا دیکھیں past indefinite flood cause fields to destroy sell up بہت سے کتوں کو تباہ کرنے کا وجہ بنا bad food did not cause many people to die خارب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بنا blood did not cause fields to destroy sell up کتوں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بنا dead bad food cause many people to die کیا خارب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ بنا dead flood cause to destroy کیا سیلا کتوں کو تباہ کرنے کا وجہ بنا dead bad food not cause many people to die کیا خارب کانا بہت سے لوگوں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بنا did flood not cause fields to destroy کیا کت بہت سے کیا سیلا بہت سے کتوں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بنا didn't bad food cause many people to die کیا خارب کانا بہت سے لوگوں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بنا خارب کانا بہت سے لوگوں کو قتل کرنے کا وجہ بنے گا flood will cause to destroy سیلا کتوں کو تباہ کرنے کا وجہ بنے گا bad food will not cause many people to die خارب کانا بہت سے لوگوں کو قتل کرنے کا وجہ نہیں بنے گا and flood will not cause to destroy سیلا کتوں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بنے گا will bad food cause many people to die کیا خارب کانا بہت سے لوگوں کو تباہ کرنے کا وجہ بنے گا will flood cause to destroy کیا سیلا کتوں کو تباہ کرنے کا وجہ بنے گا will bad food not cause many people to die کیا کیا غرب کانا بہت سے لوگوں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بنے گا کیا غرب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ یا سبب نہیں بنے گا کیا سیلا بہت سے کتوں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بنے گا progressive tenses کی طرف پڑھیں گے the present continuous tense bad food is causing many people to die خراب کانا بہت سے لوگوں کو قتل کرنے کا وجہ بن رہا ہے یا ان کو مارنے کا وجہ یا سبب بن رہا ہے flood is causing peace to destroy سیلا کیتوں کو تباہ کرنے کا وجہ بن رہا ہے bad food is not causing many people to die خراب کانا بہت سے لوگوں کو تباہ کرنے کا وجہ یا ان کو ختم کرنے کا وجہ یا ان کو مارنے کا سبب نہیں بن رہا ہے and flood is not causing fields to destroy سیلا کیتوں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بن رہا ہے is bad food causing many people to die کیا خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ بن رہا ہے is flood causing fields to destroy کیا سیلا پہتوں کو تباہ کرنے کا وجہ یا سبب بن رہا ہے is bad food not causing many people to die کیا خراب کانا لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بن رہا ہے is flood not causing fields to destroy کیا سیلا پہتوں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بن رہا ہے isn't bad food causing many people to die کیا خراب کانا لوگوں کو قتل کرنے کا وجہ نہیں بن رہا ہے isn't flood causing fields to destroy کیا سیلا پہتوں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بن رہا ہے the past continuous tense bad food was causing many people to die خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ بن رہا تھا flood was causing fields to destroy سیلا پہتوں کو تباہ کرنے کا وجہ بن بن رہا was bad food causing many people to die کیا خراب کانا لوگوں کو قتل کرنے کا وجہ بن رہا تھا was flood causing fields to destroy کیا سیلا پہتوں کو تباہ کرنے کا وجہ بن بن رہا تھا wasn't bad food causing many people to die کیا خراب کانا بہت سے لوگوں کو قتل کرنے کیا نہیں بن رہا تھا کیا سیلا بہت سے کتوں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بن رہا تھا the future continuous tense bad food will be causing many people to die خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا سبب بن رہا ہوگا flood will be causing fields to destroy سیلا پہتوں کو تباہ کرنے کا وجہ بن رہا ہوگا bad food will not be causing many people to die خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا نہیں بن رہا ہوگا and flood will not be causing fields to destroy سیلا پہتوں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بن رہا ہوگا will bad food not be causing many to die خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بن چکا ہے as bad food cause many people to die کیا خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ بن چکا ہے as flood cause fields to destroy کیا سیلا پہتوں کو تباہ کرنے کا وجہ بن چکا ہے as bad food not cause many people to die کیا خراب کانا بہت ڈ ڈ کیا برا کانا لوگوں کو تباہ کرنے کا یا قتل کرنے کا یا مارنے کا وجہ نہیں بن چکا تھا ایڈنٹ فلڈ کا سفیلز کیا سیلاب کھیتوں کو تباہ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بن چکا تھا the future perfect tense bad food will have cause many people to die خراب کانا بہت سے لوگوں کو تباہ کرنے کا وجہ بن چکا ہوگا یا ان کو قتل کرنے کا وجہ بن چکا ہوگا فلڈ will have cause to destroy سیلاب لوگوں کو کھیتوں کو تباہ کرنے کا وجہ بن چکا ہوگا bad food will not have cause many people to die خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بن چکا ہوگا flood will not have cause fields to destroy سیلاب کھیتوں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بن چکا ہوگا will bad food have cause many people to die کیا خراب کانا لوگوں کو مارنے کا وجہ بن چکا ہوگا will flood have cause fields to destroy کیا سیلاب کھیتوں کو تباہ کرنے کا وجہ بن چکا ہوگا will bad food not have cause many people to die کیا غراب کانہ بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بن چکا ہوگا will flood not have cause fields to destroy کیا سیلاب کتوں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بن چکا ہوگا won't bad food have cause many people to die کیا غراب کانہ بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ بن چکا ہوگا won't flood have cause fields to destroy کیا سیلاب کتوں کو تباہ کرنے کا وجہ یا سبب بن چکا نہیں بن چکا ہوگا perfect continuous tense is the present perfect continuous tense bad food has been causing many people to die since March خراب کانا March سے لوگوں کو مارنے کا وجہ یا سبب بنتا رہا ہے flood has been causing fields to destroy since March سیلاب March سے کیتوں کو دبا کرنے کا وجہ یا سبب بنتا رہا ہے bad food has not been causing many people to die since March خراب کانا March سے لوگوں کو مارنے کا وجہ یا سبب نہیں بنتا رہا ہے flood has not been causing fields to destroy since March سیلاب March سے کیتوں کو دبا کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بنتا رہا ہے as bad food has been causing many people to die since March کیا خراب کانا March سے لوگوں کو مارنے کا وجہ بنتا رہا ہے had flood been causing fields to destroy since March کیا سیلاب March سے کیتوں کو دبا کرنے کا وجہ یا سبب بنتا رہا ہے as bad food not been causing many people to die since March کیا خراب کانا March سے لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بنتا رہا ہے as flood not been causing fields to destroy since March کیا سیلاب March سے کیتوں کو دبا کرنے کا وجہ نہیں بنتا رہا ہے hasn't bad food been causing many people to die since March کیا خراب کانا لوگوں کو مارنے کا سبب یا وجہ نہیں بنتا رہا ہے hasn't flood been causing fields to destroy since March کیا سیلاب March سے کیتوں کو تبا کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بنتا رہا ہے the past perfect continuous tense bad food had been causing many people to die since March خراب کانا March سے لوگوں کو مارنے کا وجہ بنتا رہا تھا flood had been causing fields to destroy since March سیلاب March سے کیتوں کو تبا کرنے کا وجہ بنتا رہا تھا bad food had not been causing many people to die since March خراب کانا March سے لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بنتا رہا تھا flood had not been causing fields to destroy since March سیلاب کیتوں کو March سے تبا کرنے کا وجہ نہیں بنتا رہا تھا bad food been causing many people to die since March کیا خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بنتا رہا تھا کیا سیلاب کیتوں کو مار سے تبا کرنے کا وجہ بنتا رہا تھا کیا سیلاب مار سے لوگ کیتوں کو تبا کرنے کا وجہ نہیں بنتا رہا تھا کیا خراب کانا مار سے لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بنتا رہا تھا کیا سیلاب کیتوں کو مار سے تبا کرنے کا وجہ نہیں بنتا رہا تھا خراب کانا مار سے ختم کرنے کا کیتوں کو تبا کرنے کا وجہ بنتا رہا ہوگا کیا سیلاب مار سے کیتوں کو تبا کرنے کا وجہ بنتا رہا ہوگا Will bad food not have been causing many people to die since March کیا خراب کانا مار سے لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بنتا رہا ہوگا Will flood not have been causing fields to destroy since March کیا سیلاب مار سے کیتوں کو تبا کرنے کا وجہ نہیں بنتا رہا ہوگا want bad food have been causing many people to die since March کیا خراب کانا مار سے لوگوں کو ختم کرنے کا وجہ نہیں بنتا رہا ہوگا want flood have been causing fields to destroy since March کیا سیلاب مار سے کیتوں کو تبا کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بنتا رہا ہوگا یہ گئے ہمارے 12 tenses اب ہم ان کو discuss کریں model axillary verbe must جس کو ہم کسی کام کے امکان کے لئے use کرتے ہیں جو 100% possibility of 100% bad food must cause many people to die خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ بننا چاہیے flood must cause fish to destroy سیلاب کیتوں کو تبا کرنے کا وجہ بننا چاہیے bad food must not cause many people to die خراب کانا لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بننا چاہیے flood must not cause fish to destroy سیلاب کیتوں کو تبا کرنے کا وجہ نہیں بننا چاہیے must bad food cause many people to die کیا خراب کانا لوگوں کو مارنے کا وجہ بننا چاہیے must flood cause many to destroy کیا سیلاب کو کھیتوں کا تبا کرنے کا وجہ بننا چاہیے must bad food not cause many people to die کیا خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ یا سبب نہیں بننا چاہیے must flood not cause to destroy کیا سیلاب کو کھیتوں کو تبا کرنے کا وجہ نہیں بننا چاہیے mustn't bad food cause many people to die کیا خراب کانے کو لوگوں کا مرنے کا وجہ نہیں بننا چاہیے mustn't bad flood cause to destroy کیا سیلاب کو کھیتوں کو تبا کرنے کا وجہ نہیں بننا چاہیے next model axillary people to die خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بننا چاہیے flood or not to cause fields to destroy سیلاب کو کھیتوں کو تبا کرنے کا وجہ نہیں بننا چاہیے odd bad food to cause many people to die کیا خراب کانے کو بہت سے لوگوں کو مارنے کا بننا چاہیے odd flood to cause fields to destroy کیا سیلاب کو کھیتوں کی تباہی کا وجہ یا سبب بننا چاہیے odd bad food not to cause many people to die کیا خراب کانے کو بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بننا چاہیے odd flood not to cause fields to destroy کیا سیلاب کو کھیتوں کو کھیتوں کو تباہ کرنے کا وجہ یا سیلاب چاہیے مارے پاس شوٹ جو ہم یوز کرتے ہیں 75% کے لیے جو لیس stress بل ہے must اور ought to سے جس کے مانی چاہیے یاد رکھیں must ought to اور should ان تینوں کا معنی چاہیے جن میں صرف possibilities کا فرق آتا ہے must کو ہم یوز کرتے ہیں 100% کے لیے اور to کو 85% کے لیے اور should کو ہم یوز کرتے ہیں 75% کے لیے bad food should cause many people to die خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ بن چاہیے flood should cause fields to destroy سیلا کو کیتوں کو تباہ کرنے کا وجہ بن چاہیے bad food should not cause many people to die خراب کانے کو بہت سے لوگوں کو مارنے کی وجہ بنی چاہیے should flood cause fields to destroy کیا سیلا کو کیتوں کو تباہ کرنے کا وجہ بن چاہیے should bad food not cause many people to die کیا خراب کانے کو بہت سے لوگوں کی تباہی کیا خراب کانے کو بہت سے لوگوں کو مارنے کی وجہ یا سبب بن چاہیے shouldn't flood cause to destroy کیا سیلا کو کیتوں کی تباہی کیا بن چاہیے نہیں بن چاہیے یا سبب نہیں بن چاہیے چاہیے خراب چاہیے لوگوں کو مارنے کا وجہ یا سبب بن سکتا ہے بیٹ فوڈ کے فلڈ کین کارس فیسٹو ڈسٹرائے سیلاب کیتوں کو تباہ کرنے کا وجہ بن سکتا ہے بیٹ فوڈ کین نوٹ کارس مینی پیپل تو ڈائے خراب کانہ بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بن سکتا ہے فلڈ کین نوٹ کارس فیسٹو ڈسٹرائے سیلاب کیتوں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بن سکتا ہے کیا خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ یا سبب بن سکتا ہے کیا سیلاب کیتوں کو تباہ کرنے کا وجہ بن سکتا ہے کیا خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بن سکتا ہے کیا سیلاب کیتوں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بن سکتا ہے کیا خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ یا سبب نہیں بن سکتا ہے کیا سہلاب کیتوں کو تباہ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بن سکتا ہے جو ہے پاسٹ کین کا لیکن آپ سکینڈری لیول میں اس کو 40% کے طور پر لے سکتے ہیں جو لیس سٹریسیبل ہے کین سے جیسے بیٹ فوڈ کوٹ کاز مینی پیپل ٹو ڈائے خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ بن سکتا ہے لیکن اس کا سبب 40% ہو سکتا ہے 60% چانسز نہیں ہے اس سینس میں آپ اس کو لے سکتے ہیں سہلاب کیتوں کو تباہ کرنے کا وجہ بن سکتا ہے لیکن 60% چانسز نہیں ہے خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بن سکتا ہے سہلاب کیتوں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بن سکتا ہے خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ بن سکتا ہے could flood cause fields to destroy کیا سہلاب کتوں کو تباہ کرنے کا وجہ بن سکتا ہے could bad food not cause many people to die کیا غرب کانا بہت سے لوگوں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بن سکتا ان کو مارنے کا وجہ نہیں بن سکتا ہے could flood not cause fields to destroy کیا سہلاب بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ یا سبب نہیں بن سکتا ہے couldn't bad food cause many people to die کیا غرب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ یا سبب نہیں بن سکتا ہے couldn't flood cars many periods to destroy کیا سہلاب کے تو کو تباہ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بن سکتا ہے میں ہمارے پاس next model axillary work ہے جس کو ہم use کرتے ہیں 30% کے لیے یاد رکھیں can could اور may ان تینوں کے معنی یہاں پہ سکنا یا کر سکنا کے معنی میں آتے ہیں جو کہ possibilities میں صرف پر گئی ہے 50% یہ 40% یہ 30% اب sentence کیا ہے bad food may cause many people to die ираکانہ بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ بن سکتا ہے لیکن 30% 70% no chance flood may cause to destroy سہلاب کے تو کو تباہ کرنے کا وجہ بن سکتا ہے لیکن 30% bad food may not cause many people to die خرافکانہ بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بن سکتا ہے flood may not cause Guerbes to destroy سہلاب کے تو کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بن سکتا ہے may flood cause many people to die کیا خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ بن سکتا ہے may flood cause fields to destroy کیا سیلاپ کتوں کو تباہ کرنے کا وجہ بن سکتا ہے may bad food not cause many people to die کیا خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بن سکتا ہے may flood not cause fields to destroy کیا سیلاپ کتوں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بن سکتا ہے کیا خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بن سکتا ہے کیا سیلاب کیتوں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بن سکتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے جو یوز ہوتا ہے 15% 15% کسی بھی کام کے ہونے یا نہ ہونے کو ظاہر کر سکتا ہے جس کے معنی ہے سکنا یا کر سکنا جو فرسٹ اگزیمپل ہے خراب کانا لوگوں کو مارنے کا وجہ بن سکتا ہے لیکن 15% 85% نو چانس سیلاب کیتوں کو تباہ کرنے کا وجہ بن سکتا ہے خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بن سکتا ہے فلڈ مائٹ ناٹ کاس پیلز ٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈسٹوڈ and bad food cause many people to die کیا خرابکانہ بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بن سکتا ہے might and flood cause many fields to destroy کیا سہلاب کیتوں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بن سکتا ہے next ہمارا پاس ہے model axillary or will جو use ہوتا ہے future possibility کے لیے اور اس کا percentage ہوگا 50% bad food will cause many people to die خرابکانہ لوگوں کو مارنے کا وجہ بنے گا سبب بنے گا future میں 50% flood will cause fields to destroy سہلاب کیتوں کو تباہ کرنے کا وجہ بنے گا bad food will not cause many people to die خرابکانہ لوگوں کو مارنے کا وجہ بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بنے گا flood will not cause fields to destroy سہلاب کیتوں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بنے گا will bad food cause many people to die کیا خرابکانہ بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ سبب بنے گا will flood cause many fields to destroy کیا سیلاب کتوں کو تباہ کرنے کا وجہ یا سبب بنے گا will bad food not cause many people to die کیا خراب کانا لوگوں کو مارنے کا وجہ بنے گا will flood cause many fields to destroy کیا سیلاب کتوں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بنے گا want bad food cause many people to die کیا خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ یا سبب بنے گا want flood cause many fields to destroy کیا سیلاب کتوں کو تباہ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بنے گا اس کو بھی ہم یوز کرتے ہیں فیوچر پوسیبیلیٹی کے لیے اور یہ بھی فیوچر پوسیبیلیٹی میں 50% کو ظاہر کرے گا یاد رکھنا ویل کو ہم یوز کرتے ہیں انفارمل وی آف رائٹنگ میں اور سپوکن میں اور اس کو ہم یوز کرتے ہیں فارمل وی آف رائٹنگ یعنی رسمی طریقے سے عدبی طریقے سے اور یہ ہوگا آپ کا انفارمل وی دونوں فیوچر پوسیبیلیٹی کو ظاہر کریں گے بیڈ فوڈ شیل کاز میری پیپل تو ڈائے خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ بنے گا فلڈ ویڈ کاز فیز تو ڈسٹرائے سہلاب کتوں کو تباہ کرنے کا وجہ بنے گا بیڈ فوڈ ناٹ کاز میری پیپل تو ڈائے خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بنے گا فلڈ شیل ناٹ کاز فیز تو ڈسٹرائے سہلاب کتوں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بنے گا شیل بیڈ فوڈ کاز مینی پیپل ٹو ڈائے کیا غراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ بنے گا شیل فلڈ کاز فیلز ٹو ڈسٹرائے کیا سیلاب کیتوں کو تباہ کرنے کا وجہ بنے گا شیل بیڈ فوڈ ناٹ کاز مینی پیپل ٹو ڈائے کیا غراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بنے گا شانٹ فلڈکا اس مینی پیلز تو ڈسٹوائے کیا سہل آپ کےتوں کو تباہ کرنے کا وجہ یا سبب بنے گا نیکسٹ ہمارے پاس ہے وڈ اس کو ہم یوز کرتے ہیں انریل سیچویشن کے لیے انریل سیچویشن جو ہم کرنا چاہتے تھے ہم نہیں کر پائے یا ہمیں موقع نہیں ملا جیسے بیڈ فوڈ وڈ کاز مینی پیپل تو ڈائے خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ بنتا لیکن آج کی سہولیات کو دیکھ کر اسے کنٹرول کر کیا جا سکتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا وجہ فلڈ وڈ کاز فیلز تو ڈسٹوائے سہلاپ کےتوں کو تباہ کرنے کا وجہ بنتا لیکن آج کی سہولیات کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے ان کے سامنے بند باندھیے گئے ہیں جن کی وجہ سے یہ سہلاپ ان کو نقصان نہیں دے پاتا تو مطلب دے پاتا لیکن موقع یا موقع نہیں ملا ان کو تباہ کرنے کا خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بنتا فلڈ وڈ نوٹ کاز فیلز تو ڈسٹوائے سہلاپ کےتوں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بنتا یہ اس کا نیگیٹیو ہے جو اس کا برانکس ہے یعنی اس کا اپوزٹ ہے خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ بنتا وڈ فلڈ کاز فیلز تو ڈسٹوائے کیا سہلاپ کےتوں کو تباہ کرنے کا وجہ بنتا وڈ بیڈ فوڈ نوٹ کاز مینی پیپل تو ڈائے کیا خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بنتا وڈ فلڈ نوٹ کاز فیلز تو ڈسٹوائے کیا سہلاپ کےتوں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بنتا وڈنٹ بیڈ فوڈ کاز مینی پیپل تو ڈائے ماضی کے عادات اور ارکات کے لیے جو ہم چھوڑ چکے ہیں جیسے خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ یا سبب بنا کرتا تھا اب نہیں ہے اور خراب کانا بہت سے لوگوں کو تباہ کیا کرتا تھا لیکن اب نہیں کرتا خراب کانا بہت سے لوگوں کو تباہ کرنے کا وجہ یا ختم کرنے کا وجہ نہیں بنا کرتا تھا فلڈ use not to cause fields to destroy سہلاب کتوں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بنتا تھا یا نہیں ہوتا تھا بنا کرتا تھا use bad flood to cause many people to die کیا خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ بنا کرتا تھا use flood to cause fields to destroy کیا سہلاب کتوں کو تباہ کرنے کا وجہ یا سبب بنا کرتا تھا use bad food not to cause many people to die کیا خراب کانا بہت سے لوگوں کو تباہ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بنا کرتا تھا use flood not to cause fields to destroy کیا سہلاب کتوں کو تباہ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بنا کرتا تھا use not bad food to cause many people to die کیا خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بنا کرتا تھا use not flood to cause many fields to destroy کیا سہلاب کتوں کو تباہ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بنا کرتا تھا اگر used to structure ہے تو جملے کیسے بنیں گے bad food use not to cause many people to die خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بنا کرتا تھا flood use not to cause place to destroy sell آپ کہتوں کو تباہ کرنے کا وجہ ہے سبب نہیں بنا کرتا تھا یاد رکھیں یہاں پہ d کو نہیں پڑھتے اس کو پڑھتے ہیں used to used to غلط ہوگا تو یاد رکھیں کہ d silent ہوگا جہاں پہ آپ اس کو پڑھیں گے used to not used to تو d کو آپ یہاں پہ نہیں پڑھیں گے اب bad food did not use to cause many people to die خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بنا کرتا تھا flood did not cause to fields to destroy sell آپ کہتوں کو تباہ کرنے کا وجہ نہیں بنا کرتا تھا did bad food cause many people to die کیا خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ بنا کرتا تھا did flood not used to cause fields to destroy کیا سہلا آپ کہتوں کو تباہ کرنے کا وجہ بنا کرتا تھا did bad food not cause many people to die کیا خراب کانا بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ یا سبب نہیں بنا کرتا تھا did flood not cause used to cause please to destroy کیا سہلاب کیتوں کو تباہ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بنا کرتا تھا didn't bad food used to cause many people to die کیا خراب کانب بہت سے لوگوں کو مارنے کا وجہ نہیں بنا کرتا تھا didn't flood used to cause please to destroy کیا سہلاب کیتوں کو تباہ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بنا کرتا تھا تو یہ ہو گئے آپ کے model axillary verbs تمام جن میں ہم نے اس کو change کیا تمام tenses اور تمام model axillary verbs میں next جو ہم discuss کریں گے وہ ہوگا second verb جس کو ہم تمام tenses اور تمام model axillary verbs میں change کریں گے he causes you to paint the wall وہ آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ بناتا ہے یا سبب بناتا ہے earth کو he causes many buildings to collapse زلزلہ بہت سے امارتوں کو دراد پڑھنے کا وجہ یا سبب بنتا ہے he does not cause you to paint the wall وہ آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ نہیں بناتا ہے earthquake does not cause many buildings to collapse زلزلہ بہت سے امارتوں کو دراد پڑھنے کا وجہ نہیں بنتا ہے does he cause you to paint the wall کیا وہ آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ بناتا ہے does earthquake cause many buildings to collapse کیا زلزلہ بہت سے امارتوں کو دراد پڑھنے کا وجہ یا سبب بنتا ہے does he not cause you to paint the wall کیا وہ آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ نہیں بناتا ہے does earthquake not cause many buildings to collapse کیا زلزلہ بہت سے امارتوں کو دراد پڑھنے کا وجہ یا سبب نہیں بنتا ہے doesn't he cause you to paint the wall کیا وہ آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بناتا ہے doesn't earthquake cause many buildings to collapse کیا زلزلہ بہت سے امارتوں کو دراد پڑھنے کا وجہ یا سبب نہیں بنتا ہے the past indefinite tense he caused you to paint the wall دیوار کو اس نے آپ کو دیوار رنگ کرنے اس نے آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ یا سبب بنایا earthquake cause many buildings to collapse زلزلہ بہت سے امارتوں کو دراد پڑھنے کا وجہ یا سبب بنا he did not cause you to paint the wall وہ آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بنایا اس نے آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بنایا earthquake did not cause many buildings to collapse زلزلہ بہت سے امارتوں کو دراد پڑھنے کا وجہ یا سبب نہیں بنا did earthquake cause many buildings to collapse کیا زلزلہ بہت سے امارتوں کو درار پڑھنے کا وجہ یا سبب بنا did he not cause you to paint دیوال کیا اس نے آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بنایا didn't earthquake cause many buildings to collapse کیا زلزلہ بہت سی امارتوں کو درار پڑھنے کا وجہ بنا نہیں بنا didn't he cause you to paint دیوال کیا وہ آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بنایا and didn't earthquake cause many buildings to collapse کیا زلزلہ بہت سی امارتوں کو درار پڑھنے کا وجہ یا سبب نہیں بنا وہ آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ یا سبب بنائے گا ارثوائق will cause many buildings to collapse درزلہ بہت سی عمارتوں کو درار پڑھنے کا وجہ یا سبب بنے گا ارثوائق will not cause many buildings to collapse درزلہ بہت سی عمارتوں کو درار پڑھنے کا وجہ یا سبب نہیں بنے گا will he cause you to paint the wall کیا وہ آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ یا سبب بنائے گا will earthquake cause many buildings to collapse کیا درزلہ بہت سی عمارتوں کو درار بنے کا وجہ یا سبب بنے گا will he not cause you to paint the wall کیا وہ آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بنائے گا will earthquake not cause many buildings to collapse کیا درزلہ بہت سی عمارتوں کو درار بنے کا وجہ یا سبب نہیں بنے گا won't he cause you to paint the wall کیا وہ آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بنائے گا زلزلہ بہت سی عمارتوں کو درار پڑھنے کا وجہ یا سبب نہیں بنے گا The present continuous tense He is causing you to paint the wall وہاں کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ یا سبب بنا رہا ہے Earthquake is causing many buildings to collapse زلزلہ بہت سی عمارتوں کو درار پڑھنے کا وجہ بن رہا ہے He is not causing you to paint the wall وہاں کو دیوار رنگ کرنے کی وجہ نہیں بنا رہا ہے Earthquake is not causing many buildings to collapse زلزلہ بہت سی عمارتوں کو درار پڑھنے کا وجہ نہیں بن رہا ہے Is he causing you to paint the wall کیا وہاں کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ یا سبب بنا رہا ہے Is earthquake causing many buildings to collapse کیا زلزلہ بہت سی عمارتوں کو درار پڑھنے کا وجہ بن رہا ہے Is he not causing you to paint the wall کیا وہاں کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بنا رہا ہے Is earthquake not causing many buildings to collapse کیا زلزلہ بہت سی مہارتوں کو درار پڑھنے کا وجہ یا سبب نہیں بن رہا ہے کیا زلزلہ بہت سی مہارتوں کو درار پڑھنے کا وجہ یا سبب نہیں بن رہا ہے کیا زلزلہ بہت سی مہارتوں کو درار پڑھنے کا وجہ یا سبب بن رہا تھا کیا زلزلہ بہت سی مہارتوں کو درار پڑھنے کا وجہ یا سبب بن رہا تھا کیا زلزلہ بہت سی مہارتوں کو درار پڑھنے کا وجہ یا سبب بن رہا تھا کیا زلزلہ بہت سی مہارتوں کو درار پڑھنے کا وجہ یا سبب بن رہا تھا کیا زلزلہ بہت سی مہارتوں کو درار پڑھنے کا وجہ یا سبب نہیں بن رہا تھا کیا زلزلہ بہت سی مہارتوں کو درار پڑھنے کا وجہ یا سبب نہیں بن رہا تھا جزالہ بہت سی مہارتوں کو ضرار پڑھنے کا وجہ یا سبب نہیں بنا رہا ہوگا جزالہ بہت سی مہارتوں کو ضرار پڑھنے کا وجہ یا سبب بنا رہا ہوگا جزالہ بہت سی مہارتوں کو ضرار پڑھنے کا وجہ نہیں بن رہا ہوگا جزالہ بہت سی مہارتوں کو ضرار پڑھنے کا وجہ نہیں بن چکا ہے جزالہ بہت سی مہارتوں کو ضرار پڑھنے کا وجہ نہیں بن چکا ہے جزالہ بہت سی مہارتوں کو ضرار پڑھنے کا وجہ یا سبب نہیں بن چکا ہے جزالہ بہت سی مہارتوں کو ضرار پڑھنے کا وجہ نہیں بن چکا ہے جزالہ بہت سی مہارتوں کو ضرار پڑھنے کا وجہ نہیں بن چکا ہے جزالہ بہت سی مہارتوں کو ضرار پڑھنے کا وجہ نہیں بن چکا تھا جزالہ بہت سی مہارتوں کو ضرار پڑھنے کا وجہ نہیں بن چکا تھا ایڈ 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 ا کچھ 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 ک نہیں بن چکا ہوگا will he have caused you to paint the wall کیا وہ آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ یا سبب بنا چکا ہوگا will earthquick have caused many buildings to collapse کیا زرزلہ بسفر ہمارتوں کو دراد بننے کا وجہ بن چکا ہوگا will he not have caused you to paint the wall کیا وہ آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ نہیں بنا چکا ہوگا will earthquick not have caused many buildings to collapse کیا zombi ми yas خ کیا وہ آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بنا چکا ہوگا اچھای ازپار ہے آیا ہی ایک ہفتے سے آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بنا چکا ہوگا next the present perfect continuous tense ایک ہفتے سے امارتوں کو درار پڑھنے کا وجہ بنتے رہے ہیں بنتا رہا ہے وہ آپ کو دیوار رنگ کرنے میں ایک ہفتے سے وجہ یا سبب نہیں بناتا رہا ہے زلزلہ بہت سے امارتوں کو ایک ہفتے سے درار پڑھنے کا وجہ یا سبب نہیں بناتا رہا ہے کیا وہ دیوار رنگ کرنے کا وجہ ایک ہفتے سے نہیں بنتا رہا ہے کیا وہ ایک ہفتے سے آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بناتا رہا ہے کیا زلزلہ ایک ہفتے سے امارتوں کو درار پڑھنے کا وجہ یا سبب نہیں بناتا رہا ہے کیا وہ ایک ہفتے سے آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بناتا رہا ہے کیا زلزلہ ایک ہفتے سے امارتوں کو درار پڑھنے کا وجہ یا سبب نہیں بناتا رہا ہے زلزلہ ایک اپتے سے امارتوں کو درار بڑھنے کا وجہ یا سبب بنتا رہا تھا وہ ایک اپتے سے آپ کو رنگ کرنے کا وجہ یا زبب نہیں بناتا رہا تھا کیا زلزلہ ایک اپتے سے امارتوں کو درار بڑھنے کا وجہ یا سبب نہیں بنتا رہا تھا کیا زلزلہ ایک اپتے سے امارتوں کو تباہ کرنے کا وجہ یا سبب بنتا رہا تھا کیا وہ آپ کو ایک اپتے سے دیوار رنگ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بناتا رہا تھا کیا زلزلہ امارتوں کو ایک اپتے سے تباہ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بنتا رہا تھا کیا وہ آپ کو ایک اپتے سے دیوار رنگ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بناتا رہا تھا کیا زلزلہ ایک اپتے سے امارتوں کو درار بڑھنے کا وجہ یا سبب نہیں بناتا رہا تھا بنتا رہا تھا اپتے سے دیوار رنگ کرنے کا وجہ یا سبب بناتا رہا ہوگا وہ ایک اپتے سے آپ کو کمرہ رنگ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بناتا رہا ہوگا زلزلہ ایک اپتے سے امارتوں کو درار پڑھنے کا وجہ یا سبب نہیں بناتا رہا ہوگا کیا وہ اپتے سے آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ یا سبب بناتا رہا ہوگا کیا زلزلہ اپتے سے امارتوں کو درار پڑھنے کا وجہ یا سبب بنتا رہا ہوگا کیا وہ اپتے سے آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بناتا رہا ہوگا کیا زلزلہ اپتے سے آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ کو ایک ہفتے سے ضرار پڑھنے کا وجہ یا سبب نہیں بنتا رہا ہوگا کیا وہ آپ کو ایک ہفتے سے کمرہ رنگ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بناتا رہا ہوگا کیا زلزلہ ایک ہفتے سے امارتوں کو ضرار پڑھنے کا وجہ یا سبب نہیں بنتا رہا ہوگا یہ گئے تمام تینسز ابھی موڈل ایکزلری وز میں چینج کریں گے he must cause you to paint the wall اسے آپ کو دیوال رنگ کرنے کا وجہ بنانا چاہیے earthquake must cause many buildings to collapse زلزلہ بہت سی امارتوں کو تباہ کرنے کا وجہ بننا چاہیے he must not cause you to paint the wall he must not cause you to paint the wall اسے آپ کو دیوال رنگ کرنے کا وجہ نہیں بنانا چاہیے earthquake must not cause many buildings to collapse زلزلہ بہت سی امارتوں کو تباہ کرنے کا درار پڑھنے کا وجہ نہیں بننا چاہیے must he cause you to paint the wall کیا اسے آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ بنانا چاہیے must earthquake cause many buildings to collapse کیا زلزلے کو گہت سی مہارتوں کو دراغ بڑھنے کا وجہ بنانا چاہیے must he not cause you to paint the wall کیا اسے آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ نہیں بنانا چاہیے must earthquake not cause many buildings to collapse کیا زلزلے کو گہت سی مہارتوں کو دراغ بڑھنے کا وجہ نہیں بنانا چاہیے مصنٹ ایک آزیوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بہت سی مہارتوں کو درار بننے کا وجہ بننا چاہیے اور اور کا سیمارتوں کو دراغ بننے کا وجہ نہیں بننا چاہیے Authentic to cause you to paint the wall کیا اسے آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ نہیں بنانا چاہیے Authentic to cause many buildings to collapse کیا زلزلے کو بہت سی مہارتوں کو درار بننے کا وجہ نہیں بنانا چاہیے Should He should cause you to paint the wall اسے آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ بنانا چاہیے Earthquake should cause many buildings to collapse زلزلہ بہت سی مہارتوں کو درار بننے کا وجہ بنانا چاہیے He should not cause you to paint the wall اسے آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ نہیں بنانا چاہیے earthquake should not cause many buildings to collapse زلزلے کو بہت سی امارتوں کا درار بننے کا وجہ نہیں بننا چاہیے سبب یا وجہ نہیں بننا چاہیے should he cause you to paint the wall کیا اسے آپ کو دیوار رنگ کرنے کی وجہ بنانی چاہیے should earthquake not cause many buildings to collapse کیا زلزلے کو بہت سی امارتوں کو درار بننے کا وجہ نہیں بننا چاہیے should he not cause you to paint the wall کیا اسے آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ نہیں بنانا چاہیے should earthquake not cause many buildings to collapse کیا زلزلہ کو بہت سی عمارتوں درار بننے کا وجہ یا سبب نہیں بننا چاہیے shouldn't he to cause you to paint the wall کیا اسے آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ نہیں بنانا چاہیے shouldn't earth کو ایک cause many buildings to collapse کیا زلزلہ کو بہت سی عمارتوں درار بننے کا وجہ نہیں بننا چاہیے next model اللہ علیہ وسلم اوہ آپ کو دیوار رنگ کرنے کی وجہ نہیں بن سکتا ہے اوہ آپ کو دیوار رنگ کرنے کی وجہ نہیں بن سکتا ہے آرت کوئی کھوٹ 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 کھ بنا سکتا ہے ڈیوار رنگ کرنے کا وجہ نہیں بن سکتا ہے ایوار رنگ کرنے کا وجہ نہیں بن سکتا ہے earthquake might not cause many building to collapse ززلہ بہت سی مہارتوں کو درار بننے کا وجہ یا سبب نہیں بن سکتا ہے might he cause you to paint the wall کیا وہ آپ کو دیوارن کرنے کا وجہ بن سکتا ہے might earthquake cause many building to collapse کیا ززلہ بہت سی مہارتوں کو درار بننے کا وجہ بن سکتا ہے might he not cause you to paint the wall کیا وہ آپ کو دیوارن کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بنا سکتا ہے might earthquake not cause many building to collapse کیا ززلہ بہت سی مہارتوں کو درار بننے کا وجہ یا سبب بن سکتا ہے نہیں بن سکتا ہے mightn't he cause you to paint the wall کیا وہاں کو دیوار رن کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بنا سکتا ہے mightn't earthquake cause many building to collect کیا زلزلہ بہت سی امارتوں کو درار بننے کا وجہ یا سبب نہیں بن سکتا ہے will he will cause you to paint the wall وہاں کو دیوار رن کرنے کا وجہ یا سبب بنائے گا earthquake will cause many building to collect زلزلہ بہت سی امارتوں کو درار بنے کا وجہ بنے گا he will not cause you to paint the wall وہاں کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ نہیں بنائے گا earthquake will not cause many building to collapse ززالہ بہت سے عمارتوں کو درار بنے کا وجہ نہیں بنے گا will he cause you to paint the wall کیا وہاں کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ یا سبب بنائے گا will earthquake cause many building to collapse کیا ززالہ بہت سے عمارتوں کو درار بنے کا وجہ بنے گا will he not cause you to paint the wall کیا وہاں کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ نہیں بنائے گا will earthquake not cause many building to collapse کیا ززالہ بہت سے عمارتوں کو درار بنے کا وجہ یا سبب نہیں بنے گا شیل ہی ناٹ کازیو تو پینٹ دیوال کیا وہاں کو دیوارنگ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بنائے گا شیل ارث کو ایک کاز مینی بیلڈنگز تو کلیپس کہ ازازالہ بہت سی عمارتوں کو دراد بننے کا وجہ یا سبب بنے گا شیل ہی ناٹ کازیو تو پینٹ دیوال کیا وہاں کو دیوارنگ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بنائے گا شاند ارت کوئکہ کینس کسی امارتو نے کون درار کا وجہ یا سبب نہی بنے گا next model auxiliary var by wood he would cause you to paint ڈیوال وان کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ یا سبب بنا تھا ارت کوئک would cause many buildings to collapse ارت کوئک وہ امارتو جنہی واقو درار بندنے کا وجہ بنتا ارت کوئک também ترارہ کرنے کا وجہ نہیں بنا تھا ارت کوئک would not cause many buildings to collapse ارت کوئک perceptionsی امارتو کو درار بنے کا وجہ نیز بنتا ووڈ ایر 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 سبب نہیں بنتا درار بننے کا وجہ بنتا use and eat to cause you to paint the wall کیا وہ آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بناتا use earthquake not to cause many buildings to collapse کیا زجلہ بہت سی امارتوں کو درارت بننے کا وجہ یا سبب نہیں بناتا use and eat to cause you to paint the wall کیا وہ آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بناتا use and earthquake to cause many buildings to collapse کیا زجلہ بہت سی امارتوں کو درارت بننے کا وجہ یا سبب نہیں بنا کرتا سٹرکچر کے طور پر بھی آپ کبھی زیز جلسہ بہت سپسہ مہارتوں کو درار بننے کا وجہ سبب بنا کرتا تھا وہ آپ کو جیب کبھی زیز اللہ بہت سپسہ مہارتوں کو درار بننے کا وجہ سبب 71 کیا وہ آپ کو دیوار رنگ کرنے کا وجہ یا سبب نہیں بنایا کرتا تھا تو یہ ہوگا تمام ٹینس اور تمام موڈل ایکسلری ورپز کے ساتھ ہمارے اپنے سپوکن میں چینج کر چکے ہیں تمام ٹینس اور تمام موڈل ایکسلری ورپز میں جیسے اب اس کو پریزنٹ انڈیپنیٹ میں چینج کریں گے آرتد با دور کسی قسارت ڈیپنییت supporting بات 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 ب موسیقی 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 ب regarderamping because it would be because whether cannot cause it a moment but can bad weather because when it can bed whether not because at the moment can't bad whether the czas to be made well whether could cos or to admit better could not cause a woman could fit better because she could be bad matter not caches to whom it could add better casser to women bad weather may casser to omit bad weather may not recall to limit may better comma Anyway bad weather not دیکھا coزور تو میمت منت ب trusting آمان marchداز کو ممنت بات باد بات ش thousands م LET's best کسود دیکھا ہے اباد بات ش Acho تو میں آدمی طو مس آدمی طو مس کرتا گا منساری Turش میں آدمیت بات vessار common بہت بازیتی بات بات کسود تو میمت بات ہیں بات 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 ب باستر to commit bad weather did not use two cause to commit dead bad weather used to cause or to commit dead bad weather not cause her to commit dead better then bad weather used to cause her to commit yoga a yoga upka first sentence jomany تمام tenses made that one model axillary goes may change کیا ab something کا sentence in some تمام tenses or تمام model axillary goes may change کریں گے so start karete hem in the present indefinite tense se pollution causes ozone layer آزون لیر تو دمیج آزون لیر تو دمیج دیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدید bore長 karaur terinki برحد اللہ کے ساتھ کاwatch نمبر علیہ دetrائیں بریکش سو43ب لاتار ہے طرور اللہ شبای یا ہلڈ باتased اللہ حب Ursہ اللہ حب أولے اللہ حب لاتار triggered اللہ حب اللہ حب اللہ حب اللہ حب کہ اول اللہ حب لاتار اللہ حب اللہ حب اللہ حب بلہ plus اول ک Trung قلوری soゅی ایدрач سیرک کان جگز ای سوال کے جانیمید bliver بلا هاتونувати تمام اس پویشن کنسان لیر صلی를 تساش vamosный کشتش جگز موزین کنسان لیر رو دانیے اس کوئی شکرامان بحسن کنسان لیر کی کپنا پو ceux مع تصوز ای ایCómo کچھ آلیر سنتان لیر کی کپنا able لیر کی کپن mm ال territی کا موزین کاریس با لیر کی tب موسیقی 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 تحملير تحمل الاند من الفت brutally حتما زمن لائر تحمل زباً تحمل یوں ویزار عزون لائر تحمل موزین ہے موسید terceک موسید میریت حgioزن بیت amوزن نوید در موسید نوید کسη proximی صاری نوشاہی لوی گوierno کو ہنگانے کی جزر اونج بلاز دفنی نہیں خاط cope کسی لوگ refusal گوود مق biom casل وی گاست کتنائی وج exploring جدون ہے ج дальی جگر کا صور پید رائم ریابان وسلم قدر کا سوڈ رائم توپدر رائس طلب رائم بائیں وی گاستment قسی لوگ جیز وی گاستم قpresین اوپرrat به خاص لوگ جسوورٹ آح Strategاوس جمبر کسی لوگ رائم کسی توڈ Bang ڈیمی آکار ٹھاکUڈی موجوڈ تیلفcnان ڈیمی آکار ٹھاکі کی کارکوڈ بound آن بکای نگوڈتاب ڈیمی آگار ٹ peaڈی کارکوڈ ڈیم آگی نگوڈ کرسک کارکوڈ ڈیم آگار ٹاکھی کی کارکوڈ ڈیم آگار ٹو ہٹاک E cant باکروڈ ڈیم آگار ٹا باکروڈ لگاڈیم لوگہ تو بری دουlenسی دیلسینا مجھے ایساسی ہاں کسی مísمممسiele가 دیکھ civilization آپ کے س sporty 통 Luز آپ کے متواتے ہیں آپ کے س پوچھے ہیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کی صورت ہے آپ کے ساتھ ہیں آپ کی پوچھے ہیں ہوتا ہاتھ ہوتا 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 اٹھن کسی 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 ک ہوتا 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 ہ use to cause workers to build house use we to cause workers did we use to cause workers to build house did we not use to cause workers to build house did we use to cause workers to build house next ہمارے پاس ہے جو ہم change کریں گے وہ ہم humans اور causing trees to cut everyday اور اس کی چرہ ہم ہم courte change کریں گے enforceable causing pollution to increase Cause chew encompass glucose to increase do not cause pollution to increase do we cause cause موسیقی 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 to cause pollution to increase and فax used to cause pollution to increase Weacers did not to cause pollution to increase ل Sound use to cause pollution to increase did vehicles not cause did vehicles use not to cause pollution to increase and didn't vehicles use to cause pollution to increase so یہاں پہ ہم نے تمام تنسز اور تمام moral axillary verbs میں دو سنتنسز almost written اور دو کوم نے with someone and something spoken میں چینج گیا so so almost یہاں پہ ہمارے 1000 tenses causeative work cause میں چینج ہوئے last آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ان تمام کو آپ یاد رکھیں full infinitive use کریں گے 2 plus 1st form causeative work cause کے ساتھ تو ان تمام کو انہی کے ہی tenses میں تمام کے ساتھ change کریں گے پھر ہم topic کو wind up کریں گے جیسے bad food causes many people to die in Pakistan, bad food does not cause many people to die in Pakistan does bad food cause many people to die in Pakistan does bad food not cause many people to die in Pakistan doesn't bad food cause many people to die in Pakistan he caused you to paint the wall he did not cause you to paint the wall did he cause you to paint the wall did he not cause you to paint the wall didn't he cause you to paint the wall bad weather will cause earth to vomit bad weather will not cause earth to vomit will bad weather cause earth to vomit will bad weather not cause earth to vomit won't bad weather cause earth to vomit investigation is causing Bilal to speak the truth investigation is not causing Bilal to speak the truth is investigation causing Bilal to speak the truth اللہ فکتہ تیونس کرے ہیں چنت کریں کو تصوب انت پہتے ہیں موت کبہ کافتے ہیں اب سمتن کے سطن سے کو وفولی انفیل میں چلئے ہوئے اب سمتن کے سطن سے کو فول انفیل میں کائنسے چینج کریں گے یہ بھی تمام میں آپ کے لئے چینج کروں گا امیاناروں کا جاملہ ہے مجھے نمی تحصل missادن areas مجھے مجھے کوئت دیسر کرتا ہے پیروسی دیکھو تیاری جذر43 وجود ڈ Milو یا تمته چیزنی بدwerی irr ش黑ikt بران Tool Mont لاء بين بی بیرگ ری کنٹلی امید تورروڑی ایرهنر موسیقی 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 جیز مڈیش داری ہمارے 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 ہمار تو یہ ہو کہ تمام causative verbs کے sentences تمام sentences اور تمام model axillary verbs کے ساتھ simple negative interrogative formal or informal sentences سو امید کرتا ہوں کہ تمام causatives آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ